کریں گے سب سے پہلے سماجی رانوما اور سربراہ جیدی سے فاؤنڈیشن زفر عباس صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اسلام علیکم زفر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ماری پور کے بعد اسفہانی روڈ اور متعدد شہرہ اوپر بدترین ٹرافیک جیم لاتھی چار جاسو گیس کی شہلنگ کیا سمجھا جائے شہر قائد کے باسیوں کے صبر کا پہمانہ چھلک رہا ہے سر کل میں رات میں تقریباً ایک بجے قریب آرہا تھا اپنے اپنی مسیس کو لے کر آرہا تھا ان کے گھر سے تو میں ڈیڑھ گھنٹے پھسا رہا ہوں ٹرافیک کے بیچ میں اور صرف یہی ہر طرف لوگوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا ڈاکھانے پر اور لیاقت آباد میں بریج کے اوپر گھنٹوں بند رہا ہے روڈ گھنٹوں بات صرف اتنی سی ہے دڑھے جیسے گھروں میں لوگ رہتے ہیں فلیٹوں کا جنگل ہے کراچی اس کے اندر اگر آپ سمجھے اے سی سپلٹ والے لوگ نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک پنکھا جو ہے اگر یہ بھی بند ہو جائے تو وہ تندوروں میں کیسے رہیں گے یہ تو بہت دیڑ سے باہر نکل رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو ایک تو بھوک جو مہنگائی کی وجہ سے اور دوسری لوٹ شیڈنگ لوگ جو باہر آئیں گے میرے خیال میں پھر ہی حقوق لیے بغیر جو ان کا جائز حق بنتا ہے یہ گھروں میں نہیں جائیں گے لوگ پتہ نہیں کیوں ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں حکومران ان باتوں میں کیوں غور نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ جتنے بڑے آپ کے حکومرانوں کے گھروں میں واش روم ہوتے ہیں اتنا بڑا ٹوٹل فلیٹ ہوتا ہے اتنا بڑا سیگس کا گھر ہوتا ہے بھائی آپ کسی حکومران کے واش روم میں جائیے ادھر آپ کے بیسن لگا ہوگا تو ادھر چل کے جائیں گے تو ادھر کموٹ لگائے تو ادھر جائیں تو بات ٹوٹل لگا ہو ہے اتنا بڑا ٹوٹل گھر ہوتا ہے کسی غریب کا یا میڈل کلاس اس میں بھی آپ لائٹ بن کر دیجئے چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کسی کے ماں بیمار ہے کسی کا بھائی بیمار ہے کوئی بیچارہ پورے دن مزدوری کر کے آیا ہے رنگ کر کے آیا ہے ویلڈنگ کا کام کر کے آیا ہے مستری ہے پلمبر ہے میکنک ہے اب جب وہ اپنے گھر میں پہنچے گا تو ہر وقت پسینے میں بھیگا رہے دپریشن ٹینشن کوئی دو باتیں پیار محبت کے اپنے بچوں سے نہیں پوچھ سکتا ابھی تیموریا لائبری کا ستا ہوا ہے نور تانزمباد میں چوبیس گھنٹے یقین کریں میں رات کو ڈیڑھ بجے وہاں گیا کیونکہ ہمارا آئیٹی سٹی بن رہا ہے پورا وہاں پر میں وہاں گیا یقین کریں لڑکو لڑکیوں کا ہواں بیٹھ کے پڑھڑا ہے رات ڈیڑھ بجے میں نے کہا کیا بجا ہے کتنا زیادہ رش رات کے سپہر کہہے ہمارے گھروں میں لائٹ ہی نہیں ہوتی کم سے کم یہاں لائٹ تو ہے یہ میں 21 صدی کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں جس کو دیکھنے دنیا کے لوگ آتے تھے کسی زمانے میں جس کا نام روشنیوں کا شہر تھا آج ریپورٹ جاری ہوئی ہے کہ دنیا کا پانچ ماہ ورش ترین شہر ہے بدحال ترین شہر ہے ٹھیک ہے بھائی گٹر کے ڈککن نہیں ہے لوگ اس میں گر کے مر جاتے ہیں چھے چھے دن ڈھونڈا جاتا ہے کس کا بچہ غائب ہے زفر عباس صاحب یہ احتجاج کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے لیکن اس احتجاج کی نویت اس لحاظ سے خاصی مختلف دکھائی دی رہی ہے کہ اس بار کوئی سیاسی قائد یا کوئی سیاسی جماعت ان مظاہرین کی قیادت نہیں کر رہی ہے بلکہ لوگ خود نکل آئے ہیں تو کیا سمجھا جائے لوگوں کا ٹرسٹ دیفیسٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز پر پولیٹیکل لیڈرشپ پر سامنے جو مافیا ہے نا میں تو اس کا نام نہیں لے سکتا مجھ پہ پابندی ہے اور یہ شاید میں آپ کو دکھا سکوں یہ اتنے کیسز ہیں جو اس مافیا نے میرے اوپر کیے ہوئے ہیں مجھ پر سوٹ فائل کیا میں اس کا نام نہیں لے سکتا میں نے جب اس شہر کے لوگ مر رہے تھے نا اس کی اس مافیا کی غلطیوں کی وجہ سے اس کی غفلت لا پروہی کی وجہ سے تو میں نے ان ملنے والوں کے حق میں آواز بلند کی اور میں نے کہا یہ ساڑھے چھے لاکھ پولوں پر ارتنگ کرو ارتنگ تو ہو گئی ساڑھے چھے لاکھ پولوں پر مجھ پہ یہ سارے کیسز ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو مافیا اتنا پاورفل ہوگا وہ بول دے گا حکمرانوں کو کہ بھائی تم ندر نہیں آنا لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر لیں گے ہمارا اپنا تھانا بھی ہے ہمارا اپنا ڈی ایس پی بھی ہے ہمارا اپنا ایس ایچو بھی ہے تو پھر اب لوگ کس کے پاس جائیں گے یہ باتیں فرضی نہیں کر رہا ہوں یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو لوگ بچارے رو رہے ہیں کہ کوئی حکمران ہمارے پاس آ جائے اور سات گھنٹے بغیر بجلی کے دو کمرے کے فلیٹ میں رہ کر دکھائے اسی کے اندر چولہ بھی جلہ ہے اسی کے اندر بیمار بچہ بھی ہے اسی کے اندر بیمار ماں بھی ہے مرزی کا بل بھیجتے ہو آپ کسٹیں آپ نہیں کرتے ہو اور لائٹ بھی نہیں دو گے زفر عباس صاحب میرا بڑا ساتھا سا سوال ہے 73-74 برس سے ہم ایک جملہ سن رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے فی زمانہ فی قیادت جو بھی کو پلٹیکل پارٹی برسر اقتدار آئی ہے اس نے یہ کہا کہ ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں آج بھی جو کلیشن گارمنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بجلی تو بھول جائیے مطلب مستقبل قریب میں آپ کو بجلی نہیں ملے گی ایل این جی کارکوز نہیں آ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوگی سزاب سے گزرنا پڑے گا who is responsible for this primarily اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو کون ذمہ دار دکھائی دیتا ہے دیکھیں میں سیدھی بات کروں گا اگر عوام پہلے اپنے گھروں سے باہر آ گئے آج تو نکلنا پڑے گا ان کو نا آج تو ان کے پاس جو 20,000 روپے مہینے کے مل رہے ہیں وہ تو ساتھویں دن ختم ہو رہا ہے جب تم 200 روپے لیٹر پیٹرول بس میں ڈالو گے بائیک میں ڈالو گے اور ڈیرھ لیٹر پیٹرول بھی دن میں لگے گا ساڑھے تین سو چار سو روپے کا پیٹرول بائیک میں دن کا لگے گا یعنی بارہ ہزار روپے کا پیٹرول لگ جائے گا تو مہینے کا راشن کہاں سے لاؤ گے وہ گیا ڈیرھ سال پہلے کا دور دور کے جب کبھی آٹھا تین سو روپے کا دس کلو ہوتا تھا آج ساڑھے آٹھ سو روپے کا دس کلو ہے ڈیرھ سے دو سال میں وہ گیا دور جب آپ کے پاس ایک لیٹر تیل جو تھا آج سے ڈیرھ سال پہلے ڈیرھ سو روپے کا تھا ساڑھے پاس سو روپے لیٹر تیل ہے بھائی ایک جھوٹی خبر لگا دو کہ 20 روپے کم تیل ملنا اتنی لمبی لائن لگ رہی ہے کہ دیکھ کے ہل جائیں گے جائیے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو کھڑی مئی عورتیں مائیں بہنیں بیٹیوں سے پوچھیں کہ تم صبح نو بہن سے لائن میں کھڑی بھی ہو دن کے چار بج رہے کیوں کھڑی ہو تو کہیں گے دو روپے کلو سستی چینی مل لائی ہے دو روپے کلو سستی چینی وہ بوڑی عورت اپنا چین غارت کر کے آرام چھوڑ کے لائن میں لگی ہے کہ میرا بیٹا پورا دن مزدوری کر کے آئے گا تو میں بتاؤں گی بیٹا دیکھو تین کلو چینی پر چھے روپے بچا کے لائی ہوں حال کیا کیا ہے لوگوں کا کوئی کوئی حکمران تو کھڑا ہو بولے ہاں بھائی میں ریزائن دے رہا ہوں ہاں بھائی میں شرمندہ ہوں ہاں بھائی میں نے تم سے بورٹ کیا تھا میں نے پانچ سال کچھ نہیں کیا اس شہر میں سڑکے نہیں ہے اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے اس شہر کے گھڑھر میں ڈھککن نہیں ہے اس شہر کی لوڈ شیڈنگ آپ نے پرائیوٹ کمپنیوں کو دی بھی ہے لائٹ ایلیکٹرک سٹی اگر میں کراچی جیسے دیکھیں یہ کوئی چھوٹی خبر تھی کہ دنیا میں پانچویں نمبر میں ورس ترین شہر کراچی ڈکلیئر ہو گیا روشنیوں کا شہر بریجز کا شہر انڈر پاسس کا شہر سو سو منزلہ بیلڈنگوں کا شہر دنیا دیکھنے آتی تھی نا کراچی میں حبیب ڈینک پلازا ہے میں کب کی بات کر رہا ہوں یہ میں سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں آپ سے ایٹیز کی بات کر رہا ہوں یہ سٹیٹ لائف کی بلڈنگ ہے ہم یہ دیکھنے آئیں کیا حال کیا اس شہر کا سڑکے نہیں ہیں آپ الکل درست فرمارے ہیں یہ ملٹی اتھنیک ڈیورسی فائٹ شہر ہے اور اتنی بڑی زیادہ جماعتیں بھی یہاں پر ہیں ملٹیپل ہیں مطلب مکم پاکستان پھر پاکستان پیپلز پارٹی پھر پاکستان تحریکہ انصاف کو چودہ چودہ ایم این ایز اس شہر میں دے دیئے میرا سوال تو بڑا ساتھ ایسا ہے زفر عباس صاحب who is responsible for this شہر قائد کے لوگوں نے تو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر ٹرسٹ کر کے دیکھا ہے لیکن آج بدلے میں آسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے لاتھی چارج برداشت کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں لاتھی چارج کچھ بھی نہیں ہے جس کے گھر میں بچے سات دن سے بھوکے ہونا آٹھ دن سے بھائی تیس ہزار روپے تنخہ چھٹے ساتھوے دن ختم ہو جاتی ہے آپ خود سمجھئے مہنگائی کہاں چلی گئی ایک سے ڈیڑھ سال میں دو سال میں اور تنخہیں لوگوں کی اتنی ہیں آپ بے روزگاری تو چیک کر ابھی میں خبر پڑھا تکل رات میں کسی نے موبائل سنیچر پکڑا کسی علاقے میں اس کو جلا کے مار دیا ایسے کیسے کوئی شخص کسی کی چیز چھیننے جا رہا ہے میں جھوٹ نہیں بول لہا ہوں میری آنکھیں وہ وقت دیکھ رہی ہیں کہ جب بھوکوں کے جلوس نکلیں گے اور یہ جہاں آٹا نظر آئے گا اٹھا کے لے جائیں گے اپنے گھر جہاں ان کو دال نظر آئے گا اٹھا کے لے جائیں گے اپنے گھر کیوں کسی کا بچہ بھوک سے مرے گا بھائی بات صرف اتنی سی ہے حکمرانوں کو دیکھنا پڑے گا اپنی ہفتے اور اتوار کی نائٹ پارٹیز کینسل کرنی پڑیں گی کوئی ایسا بجٹ کوئی ایسا پیکج لیاو کہ لوگ زندہ رہ جائیں بس ان سب کو کھلے آسمانوں کے نیچے شفٹ کر دو بولو بجلی نہیں آئے گی دس سال تک لیکن کھانا تمہیں ہم دے دیں گے کھانا ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس بھائی ہمارے اس وقت 26 دسترخان چلنے ہیں صرف کراچی میں میں اسلام آباد لاؤ اور پنڈی یہاں کی بات نہیں کر رہا مٹھی تھر کی صرف کراچی کے جو 26 دسترخان نے تین گناہ کھانا بڑھ گیا میں نے پچھلے دس سالوں میں آٹے کے لیے چندہ نہیں مانگا تھا میں کہتا تھا یہ بلڈر آٹا دے رہا ہے یہ کمپنی مسالے دے رہی ہے میں پچھلے پندرہ دن سے اپیلے کر رہا ہوں خدا کے واسطے آٹا دے دو میری سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ دسترخان سے یہ بتائیے گا کہ دو ہزار روپے دے کر یہ کہا گیا کہ سیفٹی نیٹ میں آ جائیں گے لوگ غریب آدمی جو چالیس ہزار سے کم کمارا ہے اس کو دو ہزار دیں گے پھر بی آئی ایس پی کی بات ہوتی ہے آپ کے پاس تو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے نمبرز کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں what is the ultimate solution for this صرف ایک solution ہے کسی ایک حکمران کو بلائے جائے آئیے سر آپ نے کہا ہے نا بیس ہزار روپے میں مہینہ اچھا گزر جاتا ہے اور یہ دو ہزار روپے ہم سے لائن میں لگ کے لے لو یہ بائیس ہزار روپے لو مہینہ گزار کے دکھاؤ تمہارے ساتھ ہم نے کیمرے لگا دیئے ہم تمہیں اس کیمرے سے بھانڈ نکلنے دیں گے تمہیں اپنی ٹرانسپورٹ بھی اسی میں استعمال کرنی ہے پتہ ہے وہ کیا بولے گا اوہ بھائی میری گاڑی کا ایک ٹائم کا ڈیزل جس گاڑی میں میں گھومتا ہوں وہ آتا ہے چھتیس ہزار روپے کا باقی سولہ ہزار کہاں سے لاؤں گا جب گاڑی میں ڈیزل ہی نہیں ہوگا تو میں چلوں گا کیسے تو بھائی جان لوگ کیسے زندہ ہیں وہ بتاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ سبزی کھا سکتے ہیں ساڑھے تین سو تین سو روپے کلو دال کون کھائے گا بھائی تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں چنے کی دال کھاؤں جو گھوڑا کھاتا ہے کتنی زیادتی ہے ٹوٹا چاوال کوئی سوچ سکتا تھا ایک سو پچاس روپے کلو پہنٹیس چالیس پچاس ساٹھ روپے کلو والا چاوال ایک سال میں ایک سو ساٹھ روپے کلو بڑی زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ عوامی نمائندگار عوامی لیڈر خاموش کیوں ہیں کیا ان کو لوگوں کا درد نظر نہیں آرہا کیا ان کے رشتدار ان کی برادریوں میں ان کے گاؤں میں ان کے شہروں میں ان کے دیاتوں میں کوئی غریب نہیں ہے کوئی میڈل کلاس نہیں ہے ان کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے یہ کوکاف سے آئے ہیں یہ کسی اور دنیا سے آئے ہیں ان کو اپنے لوگ مرتے و نظر نہیں ہم نے فری میت بس سرویس شروع کی دن میں دس میتے جاری ہیں فری میں کیوں بیٹھ رہا ہے کوئی شخص فری میت بس میں جب اس پر لکھا بھائی فری میت بس سرویس پیسے ہی نہیں ہیں بھائی This is very unfortunate side of the picture Zafir Abbas صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے پاک